پچھلی بار مشاعرے میں ایک شیر بہت بطن کیا تھا تو اس پر اوپر ہی تھوڑا بہت لکھا ہے کہ میں میں آ رہا ہے اندر تو یہ ہے کہ میں بے وفاؤں کی محفل لگاؤں گا میں بے وفاؤں کی محفل لگاؤں گا جرات سچ سبر کیا نا تب سے آگے تمہیں کو بٹھاؤں گا میں بے وفاؤں کی محفل لگاؤں گا جرات سچ سبر کیا نا سب سے آگے تمہیں کو بٹھاؤں گا سب مل بیٹھ کر بے وفاؤں کی باتیں کریں گے تم شرم سے اٹھ کے مر جانا چونکہ ہم تمہیں سے شروعات کریں گے اور ابھی حالی میں ستندردہ دیوست آ رہا ہے تو میں نے کچھ لکھا ہے کہ ڈھنڈو رہ پٹوا دو لاہور میں اور کہہ دو بورڈر پارت ایک پیغام آیا ہے ادبار بدلا لینے ترسے نہیں نہیں پورا ہندوستان آیا ہے روز روز کے بم دھماکوں سے بہت دور بہت پہلے ایک دنیا بستی تھی جہاں زیادہ تو کچھ نہیں تھا لیکن وہاں کی خوشیاں بڑی ستی تھی کچھ جھوپڑیاں تھی تو کچھ مکان تھے ہیوانوں سے زیادہ اُس دنیا میں اچھے انسان تھے سب لوگ مل باٹ کر کھاتے تھے اور دیوالی اورید وہاں کے لوگ ہمیشہ سنگ مناتے تھے ایک دوجہ کے ساتھ کندھے تے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے تھے اور ان کے بچے بھی ایک ہی تنگ بڑے ہوتے تھے آپ سوچ رہے ہوں گے ان میٹی میٹی باتوں میں میں آخر کس دنیا کا ذکر کر رہا ہوں بات شاید بہت بھرانی ہو گئی ہے اتنے میں اُس کے فکر کر رہا ہوں کیترپ کالپنک ہے پھر سچ میں کوئی ایتی امنو چین والی جگہ ہے یا پھر یہ کوئی مندیر کوئی مزدیت بہت بڑا ہوا کرتا تھا ہمارا دیش نہ جانے کتنی ہی جاتیاں تھی اور نہ جانے کتنی ہی تھے بھیک لیکن پھر اکبار میں ایک دن ہے تھی خبر آئی ساتھ میں وہ اپنے اپنوں کی جدائی کا پیغام لائی چن لو ایک ایک ملک ان لوگوں کو کہا گیا جدائی کالمتہ چاروں طرف چھا گیا کوئی ادھر چلا گیا تو کوئی اتھر آ گیا کوئی پاکستانی تو کوئی ہندوستانی کہلا گیا چن لیا لوگوں نے وہ ملک جو ان کے دلوں کو بھاگیا ہری کتنا اچھا لگتا ہے نے سب سننے میں ایک لمحہ نہیں لگا دے گا ایک آجاد ہندوستان کا سپنا بننے میں کوئی گھر تو کوئی کاروبار چھوڑایا تو کوئی ساتھ میں اپنے اپنوں کی کچھ یادے لے آیا ملکتے بلکتے روتے تھے لوگ اپنوں کو پھر سے دیکھنے کا سپنا دیکھ سوتے تھے لوگ گرچن گئے تھے سب کے اپنے پرائے ہو گئے تھے کتھ کے مکانوں کے بھی اب اپنے کو مجبور تھی یہ انگریج کون تھے جنہوں نے اپنوں کو اپنوں سے دور کیا ایک ایک ملک چھل لینے کو مجبور کیا ان انگریجوں کو تو ہم نے خودا مانا تھا لیکن شاید ان انگریجوں نے کچھ اور ہی ٹھانا تھا کھر یہ تو چلے گئے لیکن دیش کو توڑ گئے ایک کاٹے تھے تھے ہندوستان کا رشتہ ہمیشہ کے لئے جوڑ گئے اب نیتی محبت ہے نیتی دھرتی ہے اب مائے بھی اپنا بچہ سینہ میں بھیجنے سے ڈرتی ہیں اور بہت درد ہوتا ہے مجھے سنتے ہوئے کہ آج پھر سے ہمارے جوان کچھ بارڈر پر مارے گئے پشاور کے کسی سکول میں کاتن کی حملے میں بچے سارے گئے محبت بھی ہوگی اس پڑوسی دیش کے لیے لیکن نفرت بھی کافی بڑھ گئی ہے اور اس دیش کو جڑتے مٹانے کی خماری جیسے مانو ہمارے سر پر چڑ گئی ہے ہم چھپیس گیارہ کی بات کریں یا لے لے ہم سربجیت کا قصہ پتہ ہی نہیں چلتا کب کدھر ہو جاتا ہے کشمیر کا حصہ 1971 کی ہو لڑائی یا پھر ہو کارگل کا وید ارے کتنی ہی تاریس 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 پڑوسی دیش نے ہمارے پیروت یہ حملے ان کی طرف سے اب ہم اور نہیں سہیں گے بہت چپ رہ لیے اب ہم اور نہیں رہیں گے تم سندیشہ میرا ایک دلی تک پہنچا دو بچے کچھ آتنگ وادیوں کو تم لال کلے پر لٹکا دو پورے دیش کے ہمارے کو تم سیما پر پہنچا دو دشمنی رکھنی ہے اُس دیش سے تو اچھے ترکھو اور ہتیاروں کے ساتھ ساتھ کھنکھار جانوروں کی بھی فوش تیار رکھو اب آنکھ اٹھے گی تھی تو تم وہ آنکھ پھوڑ دو اُس دیش سے سارے رشتے ناتے توڑ دو بہت کرلی انسانیت کی بات اب تم سب حیوان بن جاؤ تم ایک بار انہی کی طرح شیطان بن جاؤ تو اردو واگا بھاڈر کا دروازہ اور اٹاپ جاؤ کشمیر کی وادیاں ایک بار یہ کر کے تو دیکھو امر ہو جائیں گی ایتھی کہانیاں مر مٹنے کو راجی ہیں ہم ایک بار جو گئے تو لوٹ کے نہ آنے کو راجی ہیں ہم نہ دیکھیں گے کون ہے تا ہم نے بس سب کو مارتے ہی جائیں گے ہم بھی ایک بار انہی کی طرح کھنکھار بن جائیں گے پھر بچا سکتا ہے اسے تو بچا لے تالیبان ہم اسے بھی دیکھ لیں گے جو اوپر چھپ کر بیٹھتا ہے تین شیطان اس دھرتی کو ہم کھون سے لال کر دیں گے سب کچھ 26-11 جیسا بے حال کر دیں گے آسانی سے نہیں ہم انہیں تڑپا تڑپا کر ماریں گے یہ روز روز کے شہید ہوئے سینکوں کی موت کا بدلہ اتاریں گے ایک تیرنگا تو دلی میں لہر آرہا ہوگا اور باقی اسلام آباد پیشاور پورے پاکستان میں پھیر آرہا ہوگا میں نہیں جانتا کیا سندیش آئے گا اس دن کے بعد لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ثب میرے ساتھ گھر اسے کہیں گے ہندوستان جند آباد ہندوستان جند آباد شکریہ